اگر میں آپ سے بولتا ہوں دنیا کی سب سے لکشیریز گھڑی یا پھر میں آپ سے بولتا ہوں دنیا کی سب سے مہنگی گھڑی تو آپ کے مائنڈ میں رولیکس کا نام ضرور آتا ہوگا رولیکس ہی وہ پہلا برینڈ ہے جس نے دنیا کی پہلی رسٹ واش بنا کے دی پر یہ برینڈ کیسے ساٹھ ہزار کروڑ کی کمپنی بن گی اس کا بزنس موڈل کیا ہے اور یہ اتنی مہنگی کیوں ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہ جانیں گے تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے 120 سال پہلے جب ہنس ویلز نام کے بندہ جو سوزر لینڈ ویر رہا کرتے تھے تو 1900 سے پہلے جو گھڑیاں ہوا کرتی تھی وہ پوکٹ واش ہوتی تھی انہیں جیب میں رکھا جاتا تھا جس کے قرآن یا تو وہ پوکٹ واش کہیں گم ہو جاتی تھی یا پھر کہیں گر جاتی تھی تو اس پرابلم کو ہنس ویلز نے دیکھا ہنس ویلز نے سوچا کیوں نہ ایسی واش بنائی جائے جو ہاتھ میں ہی فکس رہے تو انہوں نے 1905 میں انوینٹ کیا دنیا کی سب سے پہلے رسٹ واش اس ٹام یہ پرابلم کو بہت کم نے نوٹس کیا اور کمپٹیشن تو نہ کے برابر تھا تو فرس موور کا فول ایڈوانٹیج ہنس فل لے گئے اور اوپر سے ان کا یہ پروڈکٹ بہت زیادہ یونیک تھا تو لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگے جس کے وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے رولیکس واش کی سیلز بڑھتی رہ گئی اور وہ پوپلیارٹی گین کرتی رہ گئی اور شروع سے ہی یہ ایکسپینسیب گھڑیاں سیل کرتے تھے اور اس کا ون آف دہ ریزن یہ بھی تھا کہ 1995 میں ٹیکنالوجی ڈیولپ اتنی نہیں تھی کہ وہ مشینوں کے درہو گھڑیاں بنی آ سکے تو اس سمیں جو گھڑیاں ہوتی تھی وہ ہینڈ کرافٹڈ ہوتی تھی یعنی یہ ہاتھ سے ڈیزائن کری رہا تھی تھی اسری کی کارن چلتے سال میں صرف دو سے تین گھڑیاں بنا پاتے تھے اور وہ سال میں ان دو تین گھڑیاں کو بیچ کے سال بھر کا ریونیو نکال لیتے تھے ایسا ہی ان کا وزنیس 20 سال تک چلتے رہا پر ایک پرابلم پھر بعد میں آ گئی کہ کسٹما رسٹ واش پہنتا تو تھا پر جب بھی اس کو کبھی ہاتھ دونے یا ہینڈ واش کرنا ہوتا تھا تو بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ گھڑیوں میں پانی چل جاپتا ہے جس کی واجہ سے وہ گھڑیاں یوزلس ہو جاتی تھی تو 1926 میں رو لیکس نے لانچ یا دنیا کی سب سے پہلی وارٹر پروف ڈسٹ پروف واش ہنس ویل جو رو لیکس سے فاؤنڈر تھے وہ شروع سے ہی رچ کسٹمبرز کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے اور گھڑیوں کا پرائز بڑھانے کا ایک ہی ریزن بھی تھا اور ایک اور یہ ریزن تھا کہ ان واجز میں ایکسپنسیف میٹل جیسے ہی گولڈ اور سیلور اور ایکسپنسیف سٹون جیسے کی ڈائیمنڈز کا استعمال کرتے تھے جس کے وجہ سے اس واجز کی ویلیو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی پر کیا آپ کو پتا ہے آج بھی رو لیکس اپنی واجز کو آن لائن سیل نہیں کرنا چاہتی وہ پسن بھی نہیں کرتی کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ آن لائن سیل کرنے سے رو لیکس کی برینڈ ویلیو اور اس کی آثنٹسٹی خراب ہو جائے گی پر سوال یہ ہے کہ ان کی بزنس سٹرٹیجی کیا رہی جس کے وجہ سے وہ چاہے کتنے بھی کتنے بھی پرائز میں یہ واجز بیچے لوگوں کو یہ واجز خرید نہیں خرید نہیں ہے وہ خرید دیں گے ہی اب جب رو لیکس اتنا سارا پیسہ کماتی ہے تو اسے کہیں اڑانا بھی پڑے گا تو رو لیکس یہ پیسہ موویز میں اپنے برینڈ کو پرموٹ کرتی تھی گیمز ایوینڈ میں پرموٹ کرتی تھی میکزین ایڈز میں پرموٹ کرتی تھی کہ ہمارا پیسہ تم لے لو اور ایڈویٹیزمنٹ کر دو ان سب پرپرومز پہ اور اگر آپ نے کبھی رو لیکس کا ایڈ اوبزر کیا ہو تو ان سارے ایڈز میں ایک چیز پاومن ہر جگہ دکھائی پڑے گی کہ رو لیکس کبھی بھی اپنے گھڑی کے فیچر سیل نہیں کرتا جیسے کی ان کی گھڑی واتر پروف ہے یا ڈس پروف ہے وہ صرف اور سیل کرتا ہے لیکجری لائف سٹائل اور کسٹمر کا ایکسپیرینس جو کسٹمر کو فیل ہوتا ہے رو لیکس کی ووچ کھریدنے کے بار ان کا ایڈویٹیزمنٹ کچھ اس طرح رہتا ہے گاڑی سے اتر ہو گئے گھڑی پہن کے آپ بہت زیادہ ڈومنیٹک فیل کروگے بہت زیادہ پاہوفل فیل کروگے جس کے کاران at the end بندے کا من کری جاتا ہے کہ یار ایک بار رو لیکس کھڑی کھریدنی کھریدنی ہے اس ٹائک کے لیکجری ایڈویٹیزمنٹ دکھا دکھا کے وہ کسٹمر کے مائن سپیس کو کیپچر کر لیتے ہیں سب کونچسلی اب اس کے مائن میں لیکجری گھڑی کا مطلب صرف رو لیکس ہوتا ہے جس کو بزنس کے دنیا میں مائن سپیس کیپچرین کہتے ہیں وہ آپ کے مائن میں ایک ورٹ کا اپنے برانڈ سے ریلیٹ کر دیں جیسے لیکجری گھڑی کا مطلب ہوگیا رو لیکس گھڑی تو اس کیس سٹڈی سے ہم کیا بزنس سیکھ رو جیسے رو لیکس نکی ایک لیکجری اور ہائی سٹیٹس والی فیلنگ کسٹمر کو دینا دوستو اگر آپ کو ویڈیو آج پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور دی 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 اور یوٹیوب بابا کو خوش کر اگر چینل پہ نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر موسیقی 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 موسیقی